میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں پاکستان کی نیشنل قادیانیوں نے نشٹر میڈیکل کالج کے طلبہ کو مارا پیٹا اس کے رد عمل میں تحریک چلی میرے بھائیوں قومی اسمبلی میں چھے قراردادیں جمع ہوئیں قادیانیوں نے خود جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں لائیں گے حضرت مولانا میرے بھائیوں قادیانیوں کی درخواد پڑھ کر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مکتی محمود حضرت مولانا شاہ من نورانی پروفیسر غفور احمد تین آدمیوں کو بلایا ادھر جناب بھٹو صاحب خود مولانا کوسر نیازی عبدالعفیر پیرزازہ وفاقی لا منسٹر یہ تین حضرات گورنمنٹ کی طرف سے تین حضرات ہماری طرف سے ٹیبل پر بیٹھے مذاکرات شروع ہوئے اب وہ قادیانیوں کی اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ اگر قادیانیت کا مسئلہ آپ قومی اسمبلی میں سپرد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا کر قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارا بھی موقف سنا جائے ان کی درخواست جناب بھٹو صاحب کے پاس بھٹو صاحب کو واہما سوار تھا کہ پتہ نہیں حضرت مولانا مکتی محمود یہ حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر راضی بھی ہوں گے یا نہیں اب مذاکرات شروع ہوئے بھٹو صاحب نے میز کی دراز پولی قادیانیوں کی درخواست نکالی حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا انہوں نے درخواست پولی پڑھنا شروع کیا نورانی میاں بھی دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب بھی دو منٹ میں مفتی صاحب نے درخواست مکمل کی اس کی خاندگی مکمل کی بھٹو صاحب کے سپرد کی بھٹو صاحب بڑی بیتابی کے ساتھ جواب سننا چاہتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب قادیانیوں کو کیا جواب دینا ہے وہ تو قومی اسمبلی میں بحث کے لیے آنا چاہتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے اور مسکرائے کر فرمانے لگے جناب بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو پہاڑوں میں جنگلوں میں درواؤں اپنا دریاؤں پہ ہم قادیانیوں کو میدانوں میں پتن پہ بزاروں میں کوچوں میں چوکوں میں وہ اپنا گلی کوچے میں بستی اور شہر میں ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے تھے ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ نے ان کو اپنی میز کے اندر چھپا رکھا ہے اچھا ہوا کہ ہمارا مطلوب مل گیا سنیں مجھ سے پوٹے ہو کہ کیا کرنا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں مفتی صاحب سبحان اللہ تو کہو مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب ایک منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو متعلق کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں دنیا دیکھے گی کہ قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی بکالات کا ہم کس طرح کردار ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں چھے قرار دادے کی چھے قرار دادے دیکھیں میں ختم کر رہا ہوں آخری رات جناب آج چھے ستمبر کی شام کل سات ستمبر صبح ہونے والی میرے بھائیوں کل اجلاس ہونا ہے اور فیصلے کا اعلان جناب بھٹو صاحب نے گیارہ دن مرزا ناصر پر جرہ ہوئی دو دن لہوری گروپ پر قومی اسمبلی کے ارکان نے بھی تقریریں کی دیر دو مہینے تک قومی اسمبلی میں قادیانیت کا کیس چلتا رہا میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آج کل قادیانی پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے میں قادیانیت سے کہتا ہوں آج آپ کے سامنے بھی اپنے اس اعلان کو دہراتا ہوں کہ اگر کسی اسمبلی کو کوئی حق نہیں تھا کسی کے کفر اسلام کے فیصلہ کرنے کا تم نے درخواست دے کر تم اس کاروائی کا حصہ کیوں بنے تھے تمہارا درخواست دے کر اس کاروائی کا حصہ بننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں بھی پتا تھا کہ اسمبلی کو فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے اور دنیا جہان کے جمہوری ممالک میں یہ مانا ہوا قومی اسمبلی کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے کل تک کاروائی کہتے تھے کہاں ہے کاروائی چھپ جائے تو آدھا ملک کاروائی ہو جائے گا اس موقع پہ ہم نے کاروائیوں کو کہا کہ جو کاروائی پڑھیں گے اگر وہ ملک آدھا کاروائی ہو جائے گا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں جن اسمبلی کے ممران کے سامنے یہ کاروائی ہوئی تھی ان اسمبلی کے ممران میں سے کتنے افراد نے آپ کو ووٹ دیا تھا ایک ووٹ نہیں ملا تھا دلیل کی اس بات کی کہ جوڑ بولتے تھے پچھلا دور زرداری کا گزرا ان کے زمانے میں میرے بھائیوں ہائی کوٹ کے اندر کیس دائر ہوا کہ تیس سال ہو گئے وہ کاروائی کاروائی گورنمنٹ نے سرکاری راز قرار دے کر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی تیس سال سے زیادہ کوئی ریکارڈ چھپایا نہیں جا سکتا ہائی کوٹ نے آرڈر کیا قومی اسمبلی کو چھاپنا پڑا جیسا آدمی نے درخواست دی قومی اسمبلی نے آ کر ہائی کوٹ کی عدالت میں اس کو کافی مہیا کی اس نے وہ نیٹ پہ ڈالی اللہ نے کرم کیا ہم نے نیٹ سے ایک ایک حرف کو لیا سرکاری رپورٹ کو میرے بھائیوں چھاپا انٹرنیٹ پہ ڈالا ساری دنیا کے کروڑوں خل کے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں کروڑوں خل کے خدا نے اس کو دیکھا اور جو کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کاروائی لفت تو غیر پارلیمانی ہے لیکن کہے بغیر چارہ نہیں پانچ جلدوں سبحان اللہ تو کہو پانچ جلدوں میں چھاپ کے ہم نے قادیانیوں کے مو پہ مارا کہ یہ ہے تمہاری نانی لے جاؤ اسے اپنے گھر چوپے رہی ہے ادھر ادھر میرے بھائیوں میں گزارت کرتا ہوں جنابِ بھٹو صاحب نے کہا اور آج وہ کوئی راز نہیں رہا ایک ایک سطر چھپ چکی آپ حضراتِ عل کرتا ہوں میرے بھائیوں بھٹو صاحب نے تجویز دی کہ چھے قراردادیں ہیں ظاہر ہے ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی چھے نہیں مہربانی کریں اگر یہ چھے میں سے ایک قرارداد منظور کریں پانچ مسترد کر دیں احتجاج ہوگا جو اس کے محرک ہیں بائی کارٹ کریں گے دھر نہ دیں گے آج تک اسمبلی میں قادیانی ایشو پر بحث ہوتی رہی پوری دنیا میں مصبت پیغام گیا پاکستان کی طرف سے کہ جمہوری انداز میں مسئلہ کو حل کیا جا رہا ہے آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہو گئے تو اچھا نہیں ہوگا حضرت محتی صاحب نے فرمایا میں تعیید کرتا ہوں زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتا آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی چھے نہیں بھٹو صاحب نے کہا میری رائے یہ ہے کہ چھے کی چھے قراردادیں انہی وڈرا کر لیا انہی واپس لے لیا جائے ایک قرارداد نہیں آپ اور میں بیٹھ کر سوال اللہ تو کہو بیٹھ کر ابھی مرتب کرتے ہیں اور کل وہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے بلکہ پورے ہوس کے ممران کی طرف سے وہ قرارداد وفاقی وزیر قانون پیش کرے مفتی صاحب جو ہے وہ قائد حضب اختلاف کے طور پر اس قرارداد کی تعیید کر دے پوری دنیا نتیجے کو دیکھے قادیانی بھی مانے گورنمنٹ بھی مانے آپ بھی مانے بھو صاحب نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں تفصیلات ہیں بھائیو میں نہیں جا رہا قرارداد مرتب ہونا شروع ہوئی عشاء کے بعد شروع ہوئے رات کے ایک مجھے جا کر فارغ ہوئے اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا میرے بھائیو پوری اسمبلی میں ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو موقع پر موجود نہ ہو سارے ممران موجود ہیں ادھر قرآن میں وہ سبی کر تھے صاحب زادہ فاروق علی خان انہوں نے صدارت سنبھالی انہوں نے انہوں نے تلاوت کا کہا تلاوت ہوئی ترجمہ ہوا انہوں نے رولنگ دی چھے قراردادیں واپس ہوئیں انہوں نے حکم کیا پیر زادہ کھڑے ہوئے رات والی متفقہ قرارداد انہوں نے پیش کی پہلی دوسری خانگی مکمل ہوئی مفتی صاحب کو کہا تائید کریں وہ اپنا کام تو رات کر چکے تھے آج تقریر کیا کرنا تھی کھڑے ہوئے دو جملے تائید کے کہے چپکے سے بیٹھ گئے سبی کر نے کہا کہ جو اسمبلی کے ممران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں خیال تھا کہ جو تائید کریں گے ان کی گنتی ہو جائے گی پھر کہیں گے جو مخالف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں پھر ان کی گنتی ہو جائے گی اور نتیجہ کا اعلان کر دیں گے میرے بھائیوں میں گزارت کرتا ہوں اس اسمبلی میں پنجاب کے پنجاب بھی تھا اس میں سرحد بھی تھا خیبر پختون خوابی اس کے اندر سندھ بھی چاروں صوفوں کے قومی اسمبلی کے ارکان موجود علماء میری بات کو سمجھیں گے اس اسمبلی میں حضور کی امت دعوت بھی موجود امت دعوت بھی موجود اس لیے کہ غیر مسلم ارکان بھی وہاں پر موجود تھے اب اسمبلی کے میرے بھائیوں قرارداد کی پہلی خاندگی دوسری تیسری مکمل ہوئی اسمبلی کے سفیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے میری طرف دیکھے نام آیا نہ حضور کا چشم فلک نے اس نظارت کو دیکھا میرے رب کی رحمتوں کے فرشتوں نے جھوم جھوم کے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا میرے بھائیوں میں آپ حضرات کے گزارت کرتا ہوں اسمبلی کے سفیکر نے کہا جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں ادھر اعلان ہوا ادھر دنیا نے دیکھا کہ تمام تر اسمبلی کے ارکان پورے ارکان مارے احترام کے گردنے جھگ گئیں تائید کے لئے ہاتھ اٹھ گئے میرے بھائیوں یہ بات ہے میں اب نتیجہ عرض کر رہا ہوں یہ بات ہے انیس سو چوہتر کی آج آپ اور میں بیٹے ہیں دو ہزار تئیس میں اٹھالیس سال ہو گئے دو دن کم پچاس سال گویا نصف صدی وہ دن جائے آج کا دن آئے پوری قادیانیت نے مل کر مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کے ایک ایک کافر ملک کے سر برا کے سامنے قادیانیوں نے جا کر گردن جھگائی اپنے ناک سے ان کے پاؤں کو رگڑا میرے پشانی زخمی کرائی اپنی زبانوں سے ان کے تلگوں کو چھٹا ایک آدھ ملک کی بات نہیں ایک آدھ دن کی بات نہیں پچاس سال روح زمین کے کافروں سے تیل لگوایا کہ کسی طرح یہ قرارداد ختم ہو جائے لوگوں لوگوں آپ سے کہتا ہوں معلنہ فروز خان کے مدر سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سبحان اللہ تو کہو زور سے بالکل نہیں اور بلند آواز سے ایسے نہیں نعرہ بھی لگاؤ تا جو تخت تخت میں نبوہ پورے پچاس سال میں روح زمین کے کافروں نے ملکا قادیہ انہوں کے کہنے پہ زور لگایا کہ یہ قانون ختم ہو جائے سنو اللہ کے فضل سے قانون ختم کرنا تو رہا در کنار کوئی ماں کا لال آج تک اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکا